اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹیلاغ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مزمان ایرم چودری ناظرین کہا جاتا ہے کہ گھر کی دہلی سے پردیش شروع ہو جاتا ہے اب آئی علاقوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کرنے والوں کو بھی گھر سے دوری کی وجہ سے گناہ گو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ودن عزیز میں معاشی اور مساوی وسائل کی ادم دستیابی لوگوں کو حجرت پر مجبور کرتی ہے فکر معاشی میں لوگ سمندر پار سفر کرتی ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنوں سے دور دیار غیر میں بسنے والے ستر لاکھ زائد پاکستانی کو جہاں گھرے لو مسائل کا سامنا ہے سماجی معاشیتی مسائل کا سامنا ہے وہیں حکومت کے جانب سے ان کے ساتھ ستیلی ماج جیسا جو سلوک کیا جاتے ان کے مشکلات کو مزید بڑھا دیتا ہے ہر دورے حکومت میں منتخب عوامی نمائد جہاں ودن عزیز کے عباسیوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں بلندوں باغ دعوے اور وعدے کرتی ہیں وہیں سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے خاتمے کے دعوے کوئی نئی بات نہیں ہے دیار غیر میں بسنے والوں کو پاکستان کا حقیقی سفیر وطن کی پہچان ملک کا فخر معیشت کی شہرک سمیت انگنت عزازی اعتاریفی جملوں سے نوازنے والے سیاستان یہ چاہتے ہیں کہ ہر آڑے وقت میں یہ قماؤ پوت ہمارے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر کھڑے ہوں لیکن جب ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہ تحفظ مانگتے ہیں تو پھر وہی روایتی جملے ان کے حصے میں آتی ہیں اور یہ روایتی جملے جو ان کے حصے میں آتے ہیں جو کہ وطن کے باسیوں کا مقدر بھی بن چکی ہیں پاکستان کا دستور تمام پاکستانیوں کو وہ ڈالے کا مساوی حق دیتا ہے ملکی سیاستدان اور حکمران کہتے نہیں تھکتے کہ یہ حق وہ سمندر پار پاکستانیوں کو دلوائیں گے مگر حقیقت آیا ہے کہ کسی حکومت نے کبھی سمندر پار مکیم پاکستانیوں کے بارے میں نہ تو کوئی جامع پالیسی بنائی نہ ہی یہ سوچنے کی زہمت گوارہ کی کہ بیرون ملک مکیم لاکھوں پاکستانیوں کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے ہر حکومت وزیر آزم اور وزراء اس بات سے واقف ہیں کہ سمندر پار پاکستانی ہر سال اربو ڈالر ترسیلات غیر مشروع طور پر ملک میں بھیجتے ہیں اس خطیر رقم کے حصول کے لیے حکمرانوں کو نہ تو آئی ایم ایف کے یا آلوی بینکیں آگے جھکنا پڑتا ہے اور نہ ہی امریکہ چین سعودی عرب سمیت کسی دوست ملکی منت سماجت کرنا پڑتی ہے اس وقت پوری دنیا میں اگر بات کی جائے پوری دنیا میں مقیم پاکستانی ویپی کلچر پروٹوکول پاکستانی امیگریشن کے ہاتھوں تنگ ہیں اشکول اکھاتی ملکی معیشت کے لیے فعل کردار ادا کرنے والوں کو ہم بدلے میں کیا دے رہے ہیں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بلاک میلنگ اور تظلیل کے سوا کچھ نہیں کیا آج سے کسی حکمران نے نہیں سوچا کہ کس طرح سے دیارے غیر میں ہم لوگ مسئبتیں جھیل کر اپنا پیٹ کارٹ کر نہ صرف اپنے اہل خانہ کا سہارہ بنے ہوئے ہیں بلکہ وطن عزیز کا بھی سہارہ ہیں دیارے غیر میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل سے اگر مزید مو موڑا گیا تو مایوسی اور استراب بڑھ سکتا ہے عورسیز پاکستانیوں کے درجنوں مسائل پچھلے کئی سالوں سے لٹکے ہوئے ہیں بیرون ملک بے گناہ پاکستانی جیلوں میں بند ہیں جنہیں نہ تو قانونی معاونت حاصل ہیں اور نہ ہی رہائی کے اسباب مہیاں ہیں بیرون مل مکیم پاکستانیوں کے ساتھ محفوظ سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ، قیمتی، جائدادیں، ہتھیانہ، پلوٹوں اور زمینوں پر قبضیں انصاف میں تاخیری حربوں کا استعمال ایک الگ داستان ہے اسی پر بات کریں گے اپنے پینل کا بھی آپ سے تعرف کرواتی چلوں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف سے فیدوس شبیم نکوی بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان مسلم لگلونگ سے میرے ساتھ موجود ہوں گے تائرہ اور انزیب صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بقاعدہ طور پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اوورسیز کی یا اوورسیز کی حوالے سے ہم نے بات کیا کہ اوورسیز کو حقوق ملنے چاہیں گے اور ان کا حقوق ملتے نہیں ہے ان کے مسائل ہیں کیا ہم سردا سریم حیدر مشریر وزیراعظم برائے اوورسیز پاکستانی وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں کہ قیدہ ہم سے سوال کریں گے ان کے مسائل جانیں گے اور جو ہم نے مسائل جن کا ذکر کی آپ دے ابتدایئے میں ان سے مسائل جانیں گے کہ کس طریقے سے قیوم صاحب ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کر شکریہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ یہ مسائل کا تدارک پہلے کی حکومتوں کسی نے کرنے کی کوشش کی اور آپ کی حکومت جو ہے کن کن مسائل کے حوالے سے ان کو آگاہ بھی کیا گیا ہے سب سے پہلے میں فردوش عمیم نکوی اگر آپ کی طرف بھی آؤں گی پاکستان طریقہ انصاف نے بھی اپنے دور حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے سردہ صاحب سے بات کریں گے سردہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتے وقت کا تو یہ اپنے تدائیے میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جن مسائل کا سامنے کبھی حکومت نے سمندر مقیم پاکستانیوں کے بارے میں جاننے کی سوچنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں نہیں گئی سردہ صلیم حیدر صاحب نہ کوئی جعبے پولیسی بنائی ہے کہ برور مقیم لاکھوں پاکستانیوں کن مسائل کا سامنے اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے میرا آپ سے سوال یہ سردہ صاحب بات ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی تو اوورسیز جب پاکستانیوں کے بات کرتی ہیں تو ہم حکومتوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی جامع پولیسی نہیں بنائی غیر مقیم جو غیر ملکی پاکستانیوں ان کے حوالے سے نہ ہی یہ سوچنے سمجھنے کی زہمت گوارہ کی کہ برور ملک مقیم لاکھوں پاکستانیوں کیونکہ مسائل کا سامنہ ہے اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے ان کے جو گونہ گون مسائل ہیں سردہ صلیم حیدر صاحب جی میں امدازت ہی آپ کو جواب دے دوں مجھے اپنا آواز کچھوئی آپ کی دلکھل آپ نے صحیح کہا اور پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی ہیں وہ ہمارے ملک خصرمائے ہیں اور ان کی بہت بڑی کارٹیوشن ہے ملک کی اکانکی کے لیاز سے اور وہ پاکستان سے موکوانا پاکستر کے مجھوئی اس پہ میں آپ کی بات سے بات کرتا ہوں کہ جس طرح ان کے مجیل کا حال ہونا چاہیے جس طرح پروتو بول جس طرح پروتو بولا چاہیے وہ اپنے کی سطھی سے وہ سطھ پروتو بہت موجود نہیں ہے لیکن احجور ان کے حوالے سے اور چیز پاکستانی اس کے حالے سے اور چیز ملک کیسے والے سے ہم انشاءاللہ آپ کی پاکستانی کر رہے ہیں اس طرح موکے دوں سکے آپ پکستانی دمینوں پر دمینوں پر دمینوں پر چھوٹے 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 مامباد میں خوشیلوں کی گھنٹ پڑے رہتے ہیں وہ چیزیں کو بہتر کرنے کے لئے موکسی شکریہ پہنچ کو موکسی کو موکسی کرنے موکسی کو رسول دیا جاتا ہے وہاں میں ایک ایک دلیوز کی رکھتی ہے اور وہ وہاں کام کر رہے ہیں اور میں کا مثلا دیکھ ملیسر ہونے کے حوالے سے مکمل چینک رکھتا ہوں اور میرا آفیس جو ہے اس کے ملیسر کا آفیس وہ جو بھی بھیٹھتے ہو اور چیز پاکستانیوں کے نتائل کے حوالے سے جو ہے وہ میری ایک خاص تیم بنی ہوئی ہے کہ وہ ہر چین پر فورا انسان رسوانس کرتے ہیں آپ کی ملیسری میں لوگوں کو جو ہے ان پہ رکھتے ہیں اور جو اور سیز پاکستانی پاکستان میں یہ دیرو مسائل ہے کہ ان کی جہدادوں پر قبلے کر لیے جاتے ہیں اگر وہ کئی دائر ہوتے ہیں تو ان کو گھار والوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں ان سب کو حال کرنے کے لیے ایک پرابر سسٹم جو ہے وہ سیٹ بلیسر واپس میں ہم نے کہنے کی ہوگا ہے اور اس سے کوشش کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کے رہے ہیں ان کو پرابر فزیلی کے لیے رکیت ہے لیکن میں آپ سے بلکل ایکی جب تو بڑی بڑی مسائل ہوتی ہے کہ جس طرح کام ہونا چاہیے ہمارے سیروکرین خاص کار جو ہے یا اور حال میں سب پہ یہ تو ہوں گا کہ جس طرح دے لے کے آپ سے بیوٹی کرنی چاہیے آپنا کام کرنا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا اور جس طرح پاپر سسٹم ہونا چاہیے تو سسٹم بھی پراپر کام نہیں کر رہا اس سے میں زور بھی صداح سے ٹھیک ہے آپ نے کہے کہ پراپر سسٹم ہونا چاہیے اس سسٹم کام نہیں کر رہا اور اگر ہم شہید محترمہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کریں جلاوتنی کاٹنی پڑی میاں نواز شریفی اس وقت خود ساختہ جلاوتنی کاٹنی ہے کیا حکومتی آورسیس پاکستانیوں کے مسائل سے واقف نہیں ہے سندہ صاحب ہیلو جی سندہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں نہیں دوبارہ درہ رکھیں ہم جو اشترہ کر رہی میں آپ کے طرح دوبارہ بھی آؤں گی محترمہ شہید بین نظیر بھٹو صاحبہ کی حوالے سے بھی سوال کرنا ہے اور کچھ اوبرسیس پاکستانیوں کے جو مسائل پاکستان پیپس پارٹی نے کہا ہے کہ مطمئن نہیں ہیں اور ابھی کی جو حکومت ہیں وہ کس طریقے سے ان کو پوائنٹ آٹ کر سکتی ہے اور ان کے تداروں کے حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہی پرگیم کے آغاز ہی ہمیں جوائن کی چکے دیں فردوش شمیم نکوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہیں اور اس کے ساتھ سدہ سری مہدہ مشرید برائے وزیراعظم برائے اوبرسیت پاکستانی بھی مارس ساتھ موجود ہیں فردوش شمیم نکوی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کافی دیر سے میں آپ سے پی ٹی اے کے حوالے سے بھی پوائٹ لینا چاہا رہیت کیونکہ پی ٹی اے کے حوالے سے کہا جاتے ہیں کہ جب پی ٹی اے کی حکومت تھی اور آپ کی جو حکومت ہے یعنی کہ ستابقہ حکومت اور موجودہ حکومت میں اوبرسیت پاکستانی کی ترجیحات کیا رکھی گئے آپ کی اگر حکومت میں بات کریں تو آپ لوگوں نے اپنی دور حکومت میں کیا ترجیحات رکھی تھی دیکھیں میرا خالق سے اوبرسیت پاکستانی سے کسی سے بھی پوچھ لیجئے تو جو پاکستان تیری کے انصاف بحیشیت جماعت اور بحیشیت گورنمنٹ دونوں میں اوبرسیت پاکستان کی پاکستانیز کے حقوق کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والی پارٹی آئے گی آپ کے اس موضوع کے اندر اوبرسیت پاکستانیز کو بھی آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا اوبرسیت پاکستانیز سے مراد وہ پاکستانی بھی ہیں جو کام کرنے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں ان کے پاس توسی نیشنالیٹی نہیں ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی ہیں صرف کام کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں جیسے ساؤدیر ایبیا ہے یوی ہے قطر ہے کوئیت ہے اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پاکستانی گئے ہیں اور وہاں سے جاکے وہ ڈیوائیڈ نیشنالیٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی بھی شہریت خیار کر لیتے ہیں اور اپنے وطن کی بھی شہریت رکھتے ہیں دونوں کے مخائل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے تو آپ ایک ہی کھالی کے چٹے بٹے ان کو نا سمجھیں فور اگزائمپل سب سے جو کومن ڈیناومنیٹر ہے ان دونوں میں وہ ہے پاکستان کی ایمبیسی پاکستانی کی ایمبیسیز کیا اپنے پاکستانیوں کا خیال رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے کیا پاکستان کی ایمبیسی فور اگزائمپل کسی بیرین ملک مشرق وستہ کے لیبر کیمپس میں جا کے دیکھا ہے کہ پاکستان کا مزدور کس حال میں رہتا ہے کیا اس کے ساتھ انسانی حقوق کے لحاظ سے برتاو ہو رہا ہے کیا اس کے کانٹریکٹ کی جو جو کانٹریکٹر نے پوری کی ہیں یا نہیں کی ہیں وہ بچارہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے مظلوم سمجھتا ہے اور اس کے پاس کوئی اس کا سہارا نہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان پچھلے پچھتر سال میں جب اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ وہ ادھکت برتاو نہیں رکھ سکی جس سے وہ حکومت کہہ کہ ہم نے اپنا رول صحیح ادا کیا ہے وہ بیرگنے ملک پاکستانیوں کے ساتھ تو اویسی اس سے بھی کم کرے گا اس طرح وہ پاکستانی جو دوری شہریت کے ہیں ان کی تو مشکلات اور زیادہ ہیں اس سے کہ وہ ایک طرف خاص طور پر جو ڈیولپٹ ورلڈ کا حصہ بن گئے وہ جب وہاں کا نظام دیکھتے ہیں تو ان کی امیدیں اپنے ملک سے بھی اور بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم وہاں کے شہری نہیں تھے تو ہمارے ساتھ یہ بڑھتا ہوتا ہے جس ملک کے ہم شہری ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایسا بڑھتا ہوں کیوں نہیں ہوتا ہمیں انصاف کیوں نہیں ملتا ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں ملتا ہمیں ووٹ کرنے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہمیں ڈبل ٹیکسیشن کے نظام سے بچایا کیوں نہیں جاتا ایس آف ڈوئنگ بزنس میں ہمیں سپیشل چینل کیوں نہیں دیا جاتے ہیں ہمیں انویسمنٹ کرنا چاہیں تو ہمارے انویسمنٹ کی سیکیورٹی کیا ہے اور وہاں ایس آف ڈوئنگ بزنس میں اور سب چیزوں میں فیسیلیٹیشن ہے یہاں ہنڈرنسز ہیں یہاں کہ گورنمنٹ کا اور بیورکریسی کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ کماؤ پیسہ بناو تو وہ جتنی زیادہ مشکلات پیدا کرتے ہیں اتنا وہ پاکستانی اوبرسی پاکستانی اس کے پاس وقت محدود ہوتا ہے اسے وہ کام جل سے جل کرانا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے لوٹا جا رہا ہے اسے خسوٹا جا رہا ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستانی سے دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات رکھے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ساری صورتحال کو گیا رہے ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی اگر بات کیجئے دوری شہر کے حامل افراد کو ابائی شہروں سے رابطہ منقطع بھی نہیں وہ لوگ کر پاتے ہیں اتنے مسائل کی اگر بات کرے تو مسائل یہ مسائل ہے مزدوری کے لیے جانے والوں کو تو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے لے کر جانے والا بھی لوٹتا ہے اور وہاں جس کے جاتی ہیں جو رہائش اور دیکھر معاملات ہوتی ہیں وہ مسائل آلہ گئے جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے عبادی کے لیے سپورٹیو رول نہیں ادا کر رہے اور اتنا کچھ کرنے کو ہے ان لوگوں کو ہم نے دودھ دیتی بھی گائے کا تو اس طرح استعمال کر رہے ہیں لیکن اس گائے کا ہم خیال نہیں رکھ رہے ہیں اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کو جو فگر ہے وہ صحیح لے لیجئے پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز اٹھائیس بلین ڈالر بھیجے تھے آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹس پتیس بلین ہے تو آپ کی بیگس ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی مین پاور ہے اور آپ اس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے تو خیال تو پاکستان طریقہ انصاف کی اگر حکومت کی بات کی جائے فیدو شمیم نکی یہ بھی بتا دیں کہ جو پاکستان طریقہ انصاف اوورسیز پاکستانیز نے بہت ساتھ دی ہے عمران خان کے اگر بات کی جائے شوخص خان کے لئے اتیاط میں مرکزی کردار اوورسیز پاکستانیز نہیں اس میں اہم کردار ادا کیا تھا بہت سی توقعات تھی طریقہ انصاف سے کہ وہ توقعات پوری ہوں گی بگر تحریک انصاف بھی ان کی توقعات پر تو پورا نہیں اتر سکی تھی نہیں نہیں ہم نے کوشش کی ہم نے ووٹ کا حق دیا یہ پی ڈیم کی حکومت آئی اس سے وہ اپس لے لیا ہم نے ان کو پاکستان میں پیسے رکھنے اور پیسے کو استعمال کرنے کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا اور اس کی سیکیورٹی بلکل گیرنٹی کروائی سٹیٹ بین کو پاکستان سے ساڑھے چار بلین ڈالر رکھایا لوگوں نے اپنا اور وہ اس سے زیادہ رکھنے کو تیار ہے یہ تو ابھی لوگوں کو پتا نہیں چلا ہے کہ کیا کیا فائدے کے والی اس کی میں دنیا میں پاکستانی اس کو اس سے زیادہ انٹریسٹ ریٹ نہیں مل رہا تھا پاکستان کا بھی بھلا ہو رہا تھا اور ان کا پیسہ محفوظ تھا ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو اس کیم شروع ہوئی تھی کہ ڈیپوزٹ ڈالر ڈیپوزٹ کرو ملک بچاؤ والی آپ نے گئے کس طرح کے مسائل نہیں ہیں پھر انہی سے پوچھ رہیتے ہیں کہ مسائل کس طرح کی تھی قیم شاہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ایڈریس کر رہی ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے فردوس شمیم نکوی ٹھیک ایڈریس کر رہی ہیں آپ لوگ کے کیا مسائل تھے کس حد تک مسائل کس دور حکومت میں آپ کے لوگ کے مسائل کو ایڈریس کیا گیا اور ابھی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم ساپ سے جانا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیز پاکستانی کے بارے میں تو میں میرے خیال میں بہت جانتا ہوں کیونکہ میرا آلموسٹ 3 ڈیکیٹ ادھر رہا ہے دبائی یو ای میں اور کسی بھی گورنمنٹ نے اور سیز پاکستانی کا نعرہ تو بہت لگایا ہے کہ it's our back bone اور یہ ہمارے سب کچھ ہے ہمارے پاکستان کا ذریع مبادلہ یہ لوگ کماتے ہیں اس کے وجہ سے ملچ شر رہے ہیں لیکن کسی بھی ایک حکومت نے ان کو سیریس کبھی لیا نہیں ہے یہ جو صاحب تھے پی ٹی آئی والے اس نے کوشش کی روشن اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بہت اچھی ان کا سکیم ہے لیکن آپ یقین کرو جب پاکستانیوں کو کبھی مسئیبت آئی ہے نا ابھی جو کرونا میں پاکستانیوں پر مسئیبت آئی تھی یو ای میں یا پوری دنیا میں یقین کرو کہ گورنمنٹ کو ہم لکھ لکھ کر ہم نے فون کر کے میں خود او پی ایف کے ہیڈ آفیس گیا لوگ ہمیں فون کر رہے تھے کہ کیونکہ میں یونائٹڈ فارم اور سیس پاکستان کا بھی پختون خواہ کا پریزیڈنٹ ہوں اور پختون ایکشن کا بھی جنرل سیکٹری ہوں اور پختون ویل فیر ارگنیزیشن دوبائی کا جو فاؤنڈر میمبر بھی ہوں اور سارے سب کچھ لوگ مجھے فون کرو آپ یقین کریں کہ انڈیا اور افغانستان اور بنگلہ دیج جیسے غریب ملکوں نے افغانستان کیلئے ٹکٹ فری تھے یہ کرونا کے جو لوگ ادھر بند تھے تو افغانستانی فری جہاز شرائع غریب ملک تھے انڈیا نے ففٹی پرشنٹ کم کیے اور اسی طرح بنگلہ دیج نے ہمارے پاکستانی لوگ ہمارے منسٹر ہمارے ایمبیسیڈر کونسی جنرل اس میں اتنے انوال تھے اتنے کرپشن انہوں نے کی ہے کہ پندرہ سو کا ٹکٹ تین تین ہزار پہ اسی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں لوگوں نے خریدا اور ہمارے پاس ثبوت ہے جن لوگوں نے بلیک میں ٹکٹ خریدا وہ لوگ آگئے ہیں ادھر پاکستان باقی جو غریب مسکین ادھر سڑ رہے تھے ان کو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا تھا تو اسی طرح ہزار مسئلے ہیں کوئی بندہ ایڈریس ہی نہیں کرتا ان مسئلوں کو آپ نے کہے کہ کوئی بندہ ان مسئلوں کو ایڈریس نہیں کرتا لیکن ملک ریاض آپ کو کیا لگ رہے جتنے مسائل کا ذکر کیا اور جو بتا رہے کی کوشش کی جاری کہ ان مسائل کو دیکھنا چاہے کوئی رمشاہ صاحب نے بے گناہ بہت سے بیرون موالک میں پاکستانی ہیں جو جلو میں کہہ دیں ان کو نہ کوئی قانونی معاملات حاصل نہ رہائی کے اسباب مہیاں ہیں بیرون موالکی پاکستانیوں کے ساتھ سے محفوظ رمایہ کاری کے نام پر فراڈ قیمتی جائدادیں ہتھیانہ پلوٹوں زمینوں پر قبضیں انصاف میں تاخری حرموں کا استعمال یہ تو ایک الگ ہی داستان ہے جو ایکچول پرابلمز ہیں ان کو ذرا الیبریٹ اپنٹیک طریقے سے کر سکیں تاکہ میں مسلم نون کا بھی موقف لے سکوں اور پیپلز پارٹی کا بھی موقف لے سکوں میں قیوم شاہ صاحب کی بات کو توڑا آگے لے جاؤں کہ مسائل کا تو کسی نے ابھی تک اور سیس پاکستانیوں کا کبھی حل کے طرف گئے نہیں ہیں جتنے بھی گورنمنٹ آئے ہیں جس طرح ان لوگوں نے کہا وہ نعرے تک رہے ہیں اور آگے کوئی کام نہیں دکھایا گیا ابھی ہم کچھ دن پہلے تقریباً یہ رمضان سے یا رمضان میں ہم گئے تھے بقاعدہ ایک وفت شکل میں ہمارے علاقے کے ہیں توری صاحب منسٹر ہیں اور سیس کا ہم اسے خود ملے ہیں اور ایک وفت شکل میں گئے ہیں کہ ابھی جو یو اے اے میں ویزے نہیں دے رہے ہیں ویزٹ کے تقریباً پاکستان کے کوئی سولہ سترہ ازلا میں پابندی ہے وہاں پہ ہم نے کہا کم سے کم یہ تو اٹھایا جائے اس کو آپ وہاں پہ بات کریں میرے خیال میں ان لوگوں نے کوشش بھی کی ہوگی مگر کسی نے ابھی تک سنا نہیں ہے تو وہاں پہ جا کے میں ابھی یہ ایک مہینہ وہاں پہ بیس دن رہا ہوں کسی جرگے میں گیا تھا وہاں کے مسائل دیکھیں لوگوں کے جو ہے نا وہ بالکل اپنا عسان خطا ہو جاتا ہے وہاں پہ نہ تو ہمارے سفرت خانے کا کوئی حال ہے نہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی کوئی آپ کو اچھی بات ملے اور جو ملکیں ان کے مقابلے میں اور ممالکیں تو دعوے تو سارے کر رہے ہیں اب تو گورنمنٹ والے بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ شاید ان کا بھی اس طرح دعوے ہو مگر سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا کوئی چینج نہیں ہے اورسیس کے لیے کوئی چینج نہیں ہے اورسیس کے لیے آپ تو خان صاحب آپ کو کیا لگ رہے ہیں جو گلے کیا جا رہے ہیں کیونکہ پاکستانوں کے گونہ کو مسائل ہیں معیشت کو سنبھالہ اندیرے میں ایک اہم کے رول ان کا ہوتا ہے یہ باتہ بھیجتے ہیں یہاں پہ جب کماؤ پوت پہ نظر بھی ہوتی ہے وہ سپورٹ بھی کر رہے ہوتی ہیں اس کے لیے کیسے کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا لیکن ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جاتا آپ تو ان کے گورنمنٹ ہیں تو کیوں نہیں ایسی پولیسی بنائی جا رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ ہی اس کو ہی نہیں سیریسلی لیا جا رہا اس کی کیا وجہ ہے شکریہ آپ کا پیارے تو نام کا اگر ذرا ٹیک کیا جائے کیونکہ قیم شاہ کے نام تصویر کی نیچے میرا نام شاہدر ہے اور میرے تصویر کی نیچے قیم شاہ صاحب کا نام شاہدر ہے دوسری بات ہے کہ پروگرام آپ کا جو ہے نا اچھے موضوع ہیں آپ کا پروگرام شکریہ آپ کا اپنے ہمیں بلا لیا ہے دو ہزار اٹھ میں شاہد پاکستان کے واحد پاکستان مسلمیوں کی حکومت تھی جنہوں نے اورسز کمیشن قائم کی پنجاب کے ہر ڈسٹک میں نہیں تیرہ میں بھی تھی آٹھ میں انہوں نے شروع کی تھی ہمارے حکومت میں پنجاب میں تو تیرہ میں جب مرکز میں حکومت ہے تو پھر ہم نے مرکز کے سطح پیلایا پنجاب میں ہر ڈسٹک میں ہماری وہاں پہ اورسز کمیشن کا جو دفتر تو موجود تھا وہاں پہ نامائد میں موجود تھے لوگوں کی مسائل حل ہونا شروع ہو گئے یہ صرف یہاں کے مسئلے نہیں اصل مسئلے وہاں پہ جو پاکستانی وہاں پہ رہائش پزید ہے نا باہر ملکوں میں وہ جیلوں میں ہے سفردخانی ان کو نہیں پوچھتے صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت ان پہ کام کرے ہر حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کوئی حکومت شروع کرے جب آپ دوسری حکومت آ جائے دی تو پچھلے حکومت کے جو اچھے کام ہیں اس کے اوپر بھی وہ خاتمہ کر دیتے ہیں اگر وہ دوہزار تیرہ والی کمیشن جو دوہزار تیرہ میں تھا اگر دوہزار اٹارہ میں تحریکی انصاف اس کو جاری رکھتے تو شاید کافی حد تک اس مسائل میں کمی آ جائے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے صرف مسلمی قنون کو جو ہےنا چور ڈا کو کہنا شروع کیا وہ جو اصل مسائل تھے ان کی اوپر توجہ بھی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نہیں آ کر جو مسائل میں قنون کے اوپر سیس پاکستانی کے لئے پالیسی سے اس کو یقصت تبدیل کر دیا جبکہ پاکستان طریقہ انصاف سے کسی حد تک اوپر سیس پاکستانی مطمئن تو نہیں لیکن کہہ سکتی ہیں کہ ان کے کچھ ایک تشفیش میں کمی آنا شروع ضرور ہوگی تیرہ میں یا ان کی حکومت میں جب پاکستان طریقہ انصاف نے ٹیک اپ گیا تھا کوئی ادھر کرتے ہیں کہ ہماری لئے اوبسٹیکل بنائیں اور اوبسٹیکل کو سولٹ کرنے کے لئے ان کو کچھ دیا جائے یعنی حل کی طرف یا مسئلہ جو انا آپ کی پروپر سننے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے برعکس اس کے ساتھ میں دوسرے ہمارے کونسلیٹ اور ایمبیسے ہوں گے تو آپ حیران رہیں جائے گے اندر انسان کی بیٹھنی کے لئے پروپر بیٹھنے کا ترتیب سسٹم ہوگا سوفے ہوں گے ہمارے کونسلیٹ کے سامنے آپ یہ ایمبیسے کے سامنے لائن ہی لگی ہوگی ان انسان گردانتی نہیں ہے لوگ ان کو اور اپنے اگر جو بھی ایمبیسیڈر آتا ہے کوئی سے جنرل آتا ہے سوری ٹو سیل ہے کہ وہ تین سال ایسی میں گزارتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کدھر اچھی بینکوں میں اچھی نکریوں میں لگائیں آپ بتا رہی ہیں ملک ناز آپ کو کیا لگ رہے جیسے کہ قیوم شاہ صاحب نے کہا ہے تو آپ جو بھی گورنمنٹ ٹیک اپ کو لیتن کرتی ہے یہ تمام تر ایشیوز ان کو آپ لوگوں نے کیوں نہیں ایک یونٹی کی صورت میں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی انہیں بتانے کی کوشش کی آپ کی گورنمنٹ کو بتایا جوا رہا ہے کہ ان مسائل کو ایڈریس کیا جو ہمارے مسائل کو دیکھا جائے میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا ہم بقاعدہ یہاں سے گئے ہیں اور منسٹروں کے ساتھ ملاقات کیے بات کیے وہاں پہ ہمارے جو پختون کمیونٹی ہے خاص کر ان لوگوں نے میں نے جو دبائی میں دیکھا ہے اور وہاں پہ ان لوگوں نے اپنی مدد آپ سفارت خانے کو آفر بھی کی ہے پلوٹ آفر کی ہے وہاں بیلڈنگ ہمارے لوگوں نے وہاں پہ بنائے ہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا وہاں پہ ٹنڈا پانی نہیں مل رہا تھا دبائی کی طرح ملک میں وہاں ہمارے لوگوں نے جا کے اپنے پاکٹ منی سے چندہ کر کے ان کے ساتھ ان کو جمع کروا کے ان کے اپنے کام وہاں پہ خود کی ہے اس بلڈنگ میں کافی تو اس طرح کافی ملکوں میں ایک دبائی یا یوے یا عرب ممالک نہیں ہیں تو آورسیز ہمارا سرمایا ہے آورسیز کیلئے جب بھی ہماری بات ہو تو ہمارے نظریں انہی کی طرف ہو جو بھی پارٹی آئے تو چندہ ہم انہی سے مانگتے ہیں مگر پھر اپنا جب ان کا مسائل آ جائے تو پھر ہم اس کو پیڑ دکھا دیتے ہیں اور اپنے ناروں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ہر دور حکومت پر دعوی وعدے بہت کیا جاتے ہیں فردوش محمد نقی پاکٹنگ ہے دستور تمام پاکستانی کو ووٹ ڈالنگ کا مساوی حق دیتا ہے ملکی سیاستدار حکبران کہتے نہیں تھکتے کہ یہ حق وہ سمندر پار پاکستانی کو دلوائیں گے حکیر آئے دہی سے ستہ لاک سے زائد پاکستانی محروم آخر کیوں ہیں کیونکہ پاکستان طریقین صاحب نے یہ ووٹنگ کے اگر بات کی جائے کوشش تو کی تھی مگر بے سود رہی یہ کوشش بھی پاکستان طریقین صاحب کی مجید بات یہ ہے کہ بے سود کرہی کیوں یعنی بے سود اس رہی رہی کہ یہ حضرات مانے یا نہ مانے آپ کوئی بھی اوورسیز پاکستانیز میں سروے کروا لیجے اس وقت عبران خان اور پاکستان طریقین صاحب کی پاپلارٹی 85% اوورسیز پاکستانیز اور یہ وہ ایسا فگر ہے جس کی ویاد سے یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ووٹ دیا جائے اور آج اس طرح تکنالوجی ایڈوانس کر چکی ہے تکنالوجی کے پاتھ تمام سلوشنز موجود ہیں یہ سلوشنز جو ہیں لاغریتھمز اور طریقے سے ہر طریقے سے سیف کیے جا سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں ماننا ہم نے نہ الیکٹرونک وٹنگ ماشین آنی ہے نہ ہم نے ای ووٹنگ کرنی ہے جہاں تک حمدردی کا تعلق ہے میں ایک کھوٹی سے مثال دیتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے ولی اہد صاحب پاکستان تشریف لائے تھے زہرانہ تھا اور اس کے اندر عمران خان نے ایک ہی بھاتھ ان سے مانتی کرتا ہے کہ میرے جو پاکستانی آپ کے جیل میں ہیں جن کی سرائیں بھی پوری ہو گئے ہیں ان کو آپ رہتا ہمیں کھوٹا رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے اپنے ان محصور مجبور پاکستانیوں کا ذکر کسی بادشاہ کے سامنے کا رہے تھا کوئی انہیں نے پیسے نہیں مانگے کوئی ریفائنٹری نہیں مانگی کچھ نہیں مانگا انہیں نے مانگا تو یہ مانگا کہ میرے مجبور پاکستانیوں کو رہا ہے اور اس کو کوٹی دنیا نہیں کر سکتا یہ آن ریکارڈ ہے یہ ویسی بات ہے جیسے پہلے پاکستانی تھے عمران خان صاحب جنہیں نے یونائٹڈ نیشن کی اسیمبلی میں کھڑے ہو گا کہ یہ جو بہار کی ملک ہے یہ سمجھی نہیں سکتے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کا مقام کیا ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جن سے سارے پاکستانیوں کو جو کہیں بھی کسی بیرونے میں انکراتے تھے ان کا پوائنٹ اف یو اس دنیا میں سمجھانے کے لیے اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ نہیں سکتے ہیں اور وہ نہیں سکتے ہیں وہ نہیں سکتے ہیں دیکھیں میں پریکٹیکلی اگر بات کروں عمل دراویت ہونے کے حوالے سے میڈم باتیں تو عمران خان نے بہت فینہ لیکن پریکٹیکل مجھے مکمل کرنے دیجئے لیکن اس کے بعد آپ ضرور بات کھیجے گا یہ راہم پر تو کچھ نہیں ہے نا یہ تو ٹی وی کے سامنے باتیں تو بہت ہوئی کسی بھی قوم کو اپنے خودداری بہت ہے اور اس کے خواہش یہ نہیں ہو لے کہ اس کی انصد اس معاشرے میں کی جائے جس معاشرے میں وہ رہتا ہوں خودداری کی باتیں کی گئی تھی عمران خان کے جانب سے کشکول توڑنے کی باتیں کی گئی تھی پھر کسٹرول بنا بھی لیا گیا دوبارہ سے ہی آپ کی حکومت آنے سے قبل جو آپ کی مقبولے کا گراف تھا وہ کافی بلندی پر تھا لیکن آج نہیں ہیں فاس جسٹس سسٹم دینے کے آپ لوگوں نے بات کی تھی اس کا دعویٰ کیا تھا اس پر عمل نہیں ہوا تھا تیس دن میں اورسیس پاکستان کے مقدمات کے فیصلے پر بات ہوئی تھی اس پر کہا پہ عمل درامت ہو سکا کتنے جو ادھر اورسیس پاکستانیوں نے زمینی لیے گر لیے اور ان پہ جو قبضے تھے تو وہ تین سال تو چھوڑا ابھی ابھی تک اس پہ ایکشن نہیں کچھ کسی بھی ایک معاملے پہ ایکشن نہیں ہوا یہ تو صرف ٹی وی پر اور شوشاہ اور باتیں ہو رہی ہیں باقی ریالیٹی اور گراؤنڈ تو ابھی بھی ہم مسائل کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں اورسیس پاکستانیوں کو آپ لوگ رپیزنٹ کر رہے ہیں لیکن اب تب خانہ کو کیا لگ رہے کہ تمام مالک میں سیاسی جماعتوں کی تنظیم سازی ہوتی ہے عددار موجود ہوتے ہیں سیاسی قائدین جب بیرون مگ جاتے ہیں یہ تو لکھی پڑی بات ہے کہ تنظیمی عدداروں کے پاس ٹھائیتے ہیں آپ اپنی جماعتوں کے قائدین سے کیوں نہیں اب تب خانہ پوچھتے پہلے بات ہوئے کہ میرے لئے قابل قدر ہے شمیم صاحب یہ کہ فرما رہے کہ سعودی کے ولی حد جب آئے تھے تو انہوں نے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی اب ان ریکویسٹ کا ریزلٹ کیا نکلا یہ کہ ہم دو سا پچھلے سال ہمارے ملک وزیراعظم شمولی وفاقی قیبین ہیں وہاں گئے تو ان کی جو ورکر تھے جو چہرہ پاکستان کا وہاں پہ انہوں نے پیش کیا تو مجھے تو شرمندگی ہے آج بھی بہرحال وہ لوگوں کو آج پھر دوبارہ اسی وزیراعظم نے ہمارے وزیراعظم نے ان کو ریلیز کی دو ہزار تیرہ میں آپ ریکارڈ چھک کریں پنجاب کے بلکہ پاکستان میں جس ڈیسٹیک میں بھی اورسیس کمیشن بناتا تو ان کی مسائل بھی چھک کریں اور دو ہزار اٹھار سے لے کر دو ہزار بائیویس تک ان کی مسائل جو ایٹی فائیو پرسنٹ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اورسیس پاکستانی عمران خان کے ساتھ تھے تو ان کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ بھی چھک کریں اور جو موجودہ حالات ہے وہ بھی چھک کریں اصل کام ہوتا ہے باتوں سے نہیں ہوتا عمل سے ہوتا ہے تو عملی طور پر آپ لوگ کی گورمنٹ کیا کیا رہی تیرہ جماعتیں چودہ جماعتیں اتحاد ہیں اب یہ فیلحال تو ایک سال کی حکومت جو چار سال کا گنتہ اصاف کرنے بھی کافی ٹائم لگے گا لیکن پھر بھی ہم لگے جو کچھ ان چھوڑ کے گئے ہیں نا وہ پاکستان کو تقریباً اللہ معاف کر انہوں نے تو بلکل کوئی قصر نہیں چھوڑی ختم کرنے دیکھیں معیشت کو بھی آپ لوگ سنبھالا دینا جاتے ہیں ای ووٹنگ سسٹم آپ لوگوں نے ختم کر دیا رائی ٹو بوٹس کے جب بات کی جاتی ہے اس پر بھی آپ لوگ کیا تحقیق ساتے ہیں چار سال میں آپ شمیم صاحب سے تو یہ کر لیتے ہیں نا چار سال میں کیا کر کے گئے سوائے چھوڑ ڈاکو ایلیگیشن انہوں نے کوئی اچھی مثال کہیں دی گئے آپ کر دیں تو ہم تو کر رہے ہیں نا ہم تو کر رہے ہیں تو چار سال ہمیں چور ثابت کرتے کرتے یہ پاکستان کا یہ حال جو آپ موجود حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں اب یہ چور کہنے سے لوگوں کی حالات تو بدل نہیں جاتے ہیں پاکستانیوں کو کمپنسیٹ کریں گے جو میں نے اپنے پر گیا میں بھی کہا ہے اگر انہیں کانونی معاملت دیں گے جو ان کو فراڈ کے نام پر ان کی املاک کو لوٹا جا رہا ہے اگر انہیں ریلیف دیا جائے گا ان کو پروٹیک کیا جائے گا تو آپ لوگوں کے معیشت کو سنبھالا ملے گا ممکن نہیں ہے چار سال ایک سال میں کہہ رہے ہیں آپ نے پاکستان کو بنا دیا تھا نا پیریس ستر سال میں مسلم لیگ پاکستان بنانے والی جماعت ہے چھو چار سال چار سال تقریباً دس سال ہو گئی میرا تعلق بنے دیا شمیم صاحب آپ کراچے میں بیٹے ہیں شمیم صاحب شمیم صاحب آپ کراچے میں آپ کراچے میں بیٹے ہیں ذرا پختنخواہ آ جائے پشاور آ جائے جہاں پہ آپ کے دس سال سے حکومت ہیں مجھے ایک کالج بتائے مجھے ایک انیورسٹی بتائے مجھے ایک اسپتال بتائے مجھے کوئی ایک کلومیٹر روڈ ہی بتا دے نہیں میرے آر سنیں میرے آر سنیں میرے آر سنیں دس سال آپ کی حکومت تھی خیبر پختنخواہ میں دس سال کی حکومت میں مجھے ایک میگا پروجیکٹ بتائے جہاں پہ اگر آپ کی حکومت میں خیبر پختنخواہ میں موٹروے بنی ہے تو نواز شریف نہیں بنائے اگر اسپطال بنے تو نواز شریف نہیں بنائے دس سال میں مجھے ذرا ایک ایک کلومیٹر روڈ ہی بتا دے کہ آپ نے بنایا دس سال میں باتوں سے حکومت نہیں چلتی حکومت کرنے کے لیے کوئی ویزن آپ کے پاس ویزن ہی نہیں ہے آپ کے پاس ایک ہی ویزن ہے پلان چور ڈاکو پلانا ڈنگانا انچوں سے حکومت نہیں چلتی آپ آپ تب خان آپ کو لگ رہے گے آپ لوگ ویزن دکھا کے جو ہے ہم نے ثابت کر کے آپ بتانے کی کیا ضرورت ہے ہم ثابت کر چکے ہیں نہیں ثابت دس ہزار میگاوارڈ بجلی مجھے ابھی کے جو موجودہ صورتحال ہے میرے بات سونے شیمیم صاحب ذرا مجھے بات کرنے دے مجھے بات کرنے دے دو ہزار تیرہ میں جب مسلم لیگنون کی حکومت آئی بیس گھنٹے سینجی سٹیشنوں پر شام چھ بجے ایک ٹکسی کا ڈریور کڑا ہوتا تھا تین بجے رات کن کا نمبر آتا تھا اور یہ دو ہزار تیرہ میں جب نوہ شریف کی حکومت آئی تو دو ایک سال کے اندر لوگ جو ہے نے یوپیس بول گئے کہ یوپیس نام کے کوئی چیز ہی تھی پاکستان میں بجلی واپس اپنے جگہ پہ گیس اپنے جگہ پہ یہ تو دو ہزار اٹھارہ کے بعد جب حکومت ان لوگ نہیں تو پاکستان کا پیر وہی حسن کر دیا سینجی سٹیشنوں پر شریف کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بقاعدہ طور پر ریکارڈ بمپر کراپ کی ہے اس کا حوالے سے بقاعدہ انہوں نے تعریف بھی کی ہے کہ دس سالہ پریویس ریکارڈ توڑا گیا ہے یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو آپ سے ہولڈ کی جاتی ہے نہ آپ سے سمگلنگ روکی جاتی ہے نہ جو ملکے اندرونی مسائل ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں تو باہت ملکے اندرونی مسائل کو آپ تو کیسے ایڈریس کریں گے جب تک کنٹیویٹی نہ ہو یہی مسئلے چلتے رہیں گے کنٹیوٹی آپ لوگوں نے کنٹیوٹی آنے دی تھی کس کو آپ لوگوں نے کنٹیوٹی چلے گئے جو حالات پاکستان کی تیر تو پھر بھی الحمدلو تو بہت بہتر ہو رہے تو آپ لوگ نہیں چلنے دے رہے ہیں مہنگائی کا جو گراف بلند ہو چکے مسائل کے گناہ کو امبار ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگ تو آج بھی مر رہے ہیں خودکشیہ کر رہے ہیں بچوں سمیر اچھا نہیں ہم فیکٹ پر بات کیوں نہیں کرتے ہم انظام تراشی کیوں کرتے آپ میرے ساتھ فیکٹ پر بات کر لیں میں تو فردو شمیر نکویس میں بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ کونسی دودھ اور شہد کی نہریں کھوڑ کر گئے پنجاب کی بات کریں دس سال کشمیر کی بات کریں تو یہ وہاں پر کونسی دودھ اور شہد کی نہریں بھاگی میں تو ان سے بھی سوال کر رہی ہوں پڑتے ہیں وہ تو عوام کو کرنے پڑتے ہیں وہ پاکستانی کو کرنے پڑتے ہیں پیس تو مچاری عوام رہ گیا لوگ درمیان میں آپ لوگ کے پیس رہے ہیں آپ لوگ کے اقتدار کی رستہ کشری میں آپ لوگ کے اپس کی ذاتیات میں ایک دوسرے کے اوپر جملوں میں تو یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کسی گورنمنٹ نے اگر کوئی اچھی روایت نہیں قائم کر تو آپ لوگ بڑے دل کا مظاہرہ کر دیں آفتاب خان یہ میڈم یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ آپ لوگوں نے کبھی ان کو شکایت کیا ان کے پرائم منسٹر یہ کسی بھی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر جتنے منسٹر آتے ہیں ہم ان کی لئے پروپر ایک پروگرام کرتے ہیں سب لوگ ان کو بلاتے ہیں سارے مسئلے مسائل ان کو لکھ کر بھی دیتے ہیں پارٹی میں پروگرامی بھی بتاتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ کسی ایک منسٹر نے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو صرف کھانے وغیرہ کھا کے فوٹو سیشن ہو کے اس کے بعد یقین کریں جب ائرپورٹ پہ ایکزیٹ سٹیمپ لگتا ہے تو آپ کو قیونزہ موقع دیا جا رہے موقع دیا جا رہے آن سکرین آپ کو موقع دیا جا رہے اب بتائیں مسائل اپنے بتائیں تاکہ یہ مسائل اقتدار کے ایوانوں تک بھی پہنچیں اپوزیشن جو سڑکوں پر جمکٹا لے کی کٹھی ہو جاتی اور کہتی ہے عوام اور اوورسید پاکستانیوں کو اور اوورسید پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایڈوکیشن کا ہے باروی تک تو ایڈوکیشن ادھر ہے لیکن اس کے بعد وہ بچے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ادھر ان کو کالج میں داخلہ ملتا ہے پروپر کوئی انفرمیشن ہے اوپی ایف حالے کچھ کرتے ہیں اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے بکی کمی ہے بکی کمی ہے کلوزنگ کی طرح ہمیں جانا ہوگا ہیڈ لینز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے فردوش شمیم نکوی صاحب موجود ہے پیر کریم شاہ ملک ریاض بنگش آفتاب خان اور صداد سلیم حیدر صاحب آج صاحب ملچہ آپ تمہیں مہمانہ کا بہت شکریہ ان تمام تر مسائل کو سنجیدہ بنیادوں پر حکومتوں کو لینا ہوگا اور ان کو حل کرنے کی طرف جانا ہوگا پروگرام ڈیل آقابہ ختم ہو چاہتا ہے اپنی میز مہرم شہدی کو اجازت دیش اپنا خیان رکھے گا اللہ حافظ